ہم کھانا کھانے آئیں ہیں کی ایف سی سٹارٹ کرتے ہیں لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ما چینل کیا حال ہے سب کا خوب سب خیال خرید سے ہوں گے تو کی ایف سی ہم پہنچ چکے ہیں اچھا میرے ہزبن کو بالکل بھی نہیں پسند کی ایف سی مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور میرے بچوں کا تو موسٹ فیوریٹ ہے جی کی ایف سی تو بس ہم آ چکے ہیں یہ کی ایف سی ہے جی پنڈی میں اچھا پنڈی میں کیوں ہم لوگ آئے تھے کہ ہم نے یہیں سے جو ہے وہ آگے فیصل موورز کے جانا تھا اڈے پہ اور وہیں سے ہماری رات کو تقریباً گیارہ بجے کی فیصل موورز کی سیٹ تھی تو بس یہاں ہم نے ایک فیملی پیک آرڈر کیا اور ان کا جو سیلٹ ہے وہ مجھے بہت پسند ہے وہ بھی ہم نے ایک آرڈر ایک نہیں دو آرڈر کیے اور بس جل جلی سے آ جاتا ہے یہاں پر دیر نہیں لگتی بس آ چکے اب ہم کرتے ہیں دینر پلس لنچ ہو گیا تھا اور KFC میں آئے ہیں تو لازمی ہے کہ فرنچ فرائز بھی فرنچ فرائز کا بھی آرڈر دے دیا ہوا تھا بچوں نے ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم KFC جاتے ہیں ایک تو ہم فیملی میل آرڈر کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم جو ہے ایک کٹس کا بھی جو ہے میل آرڈر کر دیتے ہیں یہاں ہم نے آرڈر نہیں کیا تھا اور پھر فرنچ فرائز نہیں آئے تھے تو اس کے بعد ہم نے دوبارہ جو ہے فرنچ فرائز کا آرڈر دیا اور بچے یہاں پر اپنی ویڈیوز وغیرہ بنا کہ دینر پلس لنچ انجوائے کرنے لگی ہیں کیونکہ ناشتہ کر کے ہم جو ہے وہ لاسٹ بلوگ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ہم چلے گئے تھے بچوں کو میوزیوم لے کے اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں ہم اتنے زیادہ بھوک نہیں لگی ہوگی لیکن واقعی ہی گھوم گھوم کے بہت زیادہ بھوک لگ چکی تھی اور ہم یہاں انجوائے کرتے ہیں اپنا میل اور اب مہرش انتظار کر رہی تھی فرنچ فرائز کا اچھا یہاں ان کی ایک نیو برانچ بنی کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں پر ان کے جو انسائیڈ کی سیٹنگ ہے نا مینز میں بھی برثری کارنر یہاں کچھ ایسا ابھی تک سیٹ نہیں ہوا تھا بچوں کی بھی کوئی پلیس سیٹ نہیں ہوئی بھی تھی کہ بچے انجوائے کر سکے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بلکل یہاں پر نیا جو ہے وہ انہوں نے اوپن کی ہے اس کی برانچ تو بس اب ہم ویٹ کر رہے ہیں فرنچ فرائز کا اور بس فرنچ فرائز آنے والے ہیں اور یہاں پر یہ کچھ بھی نہیں بچا ہوا سب کچھ اب ہر مدلہ کھا چکے ہیں فرنچ فرائز بھی آ گئے ہیں اچھا جی یہ فرنچ فرائز ایسنگ فور ہنڈرڈ سمتنگ فائف ہنڈرڈ کا تھا یہ پیک اور یہ بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پر جب اکیلے کھا رہے تھے نا تو اکیلے یہ بلکل بھی مزے کا نہیں تھا میلز کیس میں سالٹ نہیں تھا جب آپ کا میل کے ساتھ آتا ہے نا تو آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن جب آپ اس کو الہیدہ سے آرڈر کریں گے تو پھر آپ کو یہ نہیں اچھا لگے گا لیکن بچوں نے انجوائے کیے جی اور یہاں کیا اورا تھا جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ پانچ سو کے اگر میں آلو لوں اور میں آپ کو کتنے سارے وہی پاکستانی مومز کی طرح بچوں سے یہ بات کر رہی تھی اور بچے یہاں پر اپنے فرنچ فرائز فینش کر چکے تھے اور بس اب ہم جائیں گے فیصل مومز کے اڈے پہ اور وہاں جا کے ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے ہمیں وہاں پر بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑا لیکن شکر لگا کہ ہماری جو سیش تھی وہ بزنس کلاس کی تھی ہم اس کو بائے بائے کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم آئیں گے تو دوبارہ یہاں پر وزٹ کریں گے تو بائے بائے جی کی ایف سی ہو گیا اور اس کے بعد جی ہم وہاں پہنچ جائیں گے اور وہاں میں میں بتا رہی تھی کہ میں بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑا تقریباً ایک گھنٹہ ہماری جو ہے وہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ بس جو تھی نا وہ لیٹ تھی تو شکر اللہ کہ ہم نے جو ہے وہ سیش بزنس کلاس کی کی ہوئی تھی تو یہاں یہ تھا کہ یہ صوفے وغیرہ تھے میرے ہزبن بھی سو گئے بچے بھی کافی ریلیکس تھے means کہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے سے بھی زیادہ ہمیں یہاں پر ویٹ کرنا پڑا لیکن یہاں کی ایک بات بہت بری تھی کہ یہاں کے واش رومز بالکل بھی نیٹ انڈ کلین نہیں تھے means کہ لوکل اور وزنس کلاس واش رومز کی اس لیے بات کر رہی ہوں میں بھی سارے بس ٹاپس پہ ایسے ہی ہوں فیصل موورز کے لیکن میں ایک بار آئی تھی سیالکورٹ سے لاہور اور جب سیالکورٹ سے لاہور کی میری سیٹ تھی اور میری بزنس کلاس کی سیٹ تھی تو ان کے واش رومز بہت زبردست نیٹ انڈ کلین تھے انہوں نے ہماری جو ہیں ٹکٹس دیکھیں اور جو ہمیں بتایا کہ means جہاں پر ہمیں ہم نے ریسٹ تو نہیں کرنا تھا کیونکہ ہمارا سٹی نہیں تھا لیکن واش رومز ان کے بڑے نیٹ انڈ کلین تھے اور بس اب ہم یہاں آ چکے ہیں بس بھی آ چکی ہے اور یہاں پر بچے جو ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی سیٹ پر بیٹھنا ہے کس سیٹ کی سکرینز رہی ہے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ محرش اور ماما جو ہے آگے بیٹھ جاتی ہیں پیچھے جو ہے محک اور اس کے بابا بیٹھ جائیں گے لیکن ہوا کہ آجی سامنے والے دونوں جو ان کی سکرینز تھی وہ چالی نہیں رہی تھی ابھی محرش سارا چیک کر رہی ہے اور اس کے بعد محرش جو ہے وہ بہنہ کے ساتھ پیچھے جا کے بیٹھ جائے گی اور بس الحمدللہ جی بس کافی لیٹ ہو چکی تھی لیکن الحمدللہ کہ آگئی ہے اب بس گھر جائیں گے اور گھر کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے بہت مزا آتا ہے گھر میں اور جی کافی زیادہ میں تھک چکی تھی بس اب بس میں بیٹھنے کافی لینی ہے اور سکون سے جو ہے نا ریسٹ کرنے اگر جی پوری رات کا ٹریول تھا اور یہاں بس آکے رک گئی باہر کا آپ سین دیکھ سکتے ہیں اور بس یہاں جس نے واش روم جانا تھا وہ واش روم جائے گا کافی لینی ہے کافی لیں گے اور محرش جو ہے وہ سو چکی تھی اس کی پیچھے والی بھی سکرین جو تھی وہ نہیں کام کی تھی یہاں پر بڑے سین تھے ان کی سیٹس میں کچھ پرابلمز تھی ان کی جو پاؤں کی جگہ ہوتی ہے وہ بھی اوپر نہیں ہو رہی تھی یعنی کہ بڑا کوئی مس ہیپ تھا اس بس میں بہت زیادہ چیزیں جو تھی وہ خراب ہوئی تھی تو بس کیا ہو سکتا ہے اب ہم بیٹھ چکے تھے یہاں پر جس ٹاپ پہ آیا ہوا تھا یہ رکی ہوئی تھی بس جس نے جو جو لینا ہے لے لیں اور محرش جو ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ سوئی ہوئی تھی اور محک موبائل میں پھر میں نے کہا چلو میں باہر جاتی ہوں ساری بس ماشاءاللہ سے سوئی ہوئی تھی اور جی یہاں آکے میں نے تھوڑے سے گندی مندی چیزیں لیں کیونکہ محرش سو چکی تھی تو اب ہم لے سکتے تھے تو بس میں اور میرے ہزبن گئے اس شاپ میں اور کافی وغیرہ لی تھی اور ساتھ ہم نے جی اگین بتا رہی ہوں کہ گندی مندی چیزیں لیں میں نے اپنے لیے چپس لیے محک کے لیے چپس لیے اور بس ساتھ ساتھ میرا موبائل اور اس کے ساتھ جو ہے پاور بینک ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے اور یہ دیکھیں دی میری بیٹی سو رہی ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کی سیٹ سوپر نہیں ہوئی تھی یعنی کہ بہت زیادہ خراب ہوئی تھی یہ بس لیکن چاہلے کوئی نہیں اب تو گھر پہنچنے والے ہیں تھوڑی دیر میں ہم لوگ گھر پہنچ جائیں گے اور آگے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ روٹین کے اپنے ولوگ شیئر کروں گی کیا کیا آیا وہ بھی شیئر کروں گی تو بہت انٹرسٹنگ ولوگ ہونے والے ہیں یہ جی میں مہک کے لئے لے کے آئی تھی اور باقی اپنے لئے تو ولوگ کرتے ہیں اینڈ اپنا خیار رکھیں مجھے دعوی میں یاد رکھیں میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں اللہ حافظ